آپ میکینک ہیں یا نہیں ہیں کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ کی ہارڈ ڈرائن فراب ہو گئی ہے چار سمپل پوائنٹس پہ عمل کر کے آپ اپنی ہارڈ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکل آسان اور سمپل ویڈیو ہے اس کے لیے آپ کا ٹکنیشن ہونا ضروری نہیں ہے کمپیوٹر کے بارے میں آپ کا بہت اچھا نالج ہونا ضروری نہیں ہے یہ چار سادہ چیزیں جو کہ میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں ان پر عمل کر کے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیو آئی ہے یہ دیکھیں ٹو ٹی بی کی ہارڈ ڈرائیو ہے تو یہ میں دوسری سائیڈ بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو ہارڈ ڈرائیو میں کسٹمر کا ڈیٹا بھی ہے لیکن ہارڈ ڈرائیو خراب ہو چکی ہے شاہد بھائی آپ کو ہارڈ ڈرائیو کھول کے دکھاتے ہیں ہارڈ سی گیٹ کی ہے ڈبلیو ڈی کی ہے کسی بھی کمپنی کی ہے کسی بھی کپیسٹی کی ہے ان میں یہ چار چیزیں کامل ہیں یہ دیکھیں شاہد بھائی ہارڈ ڈرائیو کو کھول رہے ہیں سب سے پہلے ہارڈ کو کھولنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ اس پہ کوئی لیکوئٹ تو نہیں گرا ہوا کوئی برننگ نظر تو نہیں آ رہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں میں نے کارڈ کو بڑھا کر کے فوکس کیا ہے اس کے جو پہلے تین پوائنٹ ہیں یہ بارہ وولٹ کے ہیں اس کو میں نے یلو میں دکھایا ہے کہ بارہ وولٹ عموماً یلو وائد اس کو آکے ٹیچ ہوتی ہے اس کے آگے تین پوائنٹ گراؤنڈ کے ہیں اس کے آگے تین پوائنٹ پانچ وولٹ کے ہیں پھر گراؤنڈ ہے پھر جو تین پوائنٹ ہے اس میں عموماً تین وولٹ ہوتے ہیں یہ جب آپ کا کمپیوٹر سلیپ پہ جاتا ہے کمپوننٹ جلا تو نہیں ہوا یا کوئی لیکوڈ تو نہیں گرا ہوا اگر تو آپ کو یہاں پہ برننگ نظر آگئی کوئی کمپوننٹ برن ہوا نظر آگیا تو آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے یا کسی ریلیمنٹ بندے سے ریپلیس کروانا ہے یا پھر آپ کو لیکوڈ گرا ہوا نظر آگیا ہے یا لیکوڈ گرنے کے وجہ سے کارڈ پہ کوئی اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ پنز آپس میں شارٹ ہو رہی ہیں وارٹر ڈیمیج ہے تو آپ نے تھینر یا پٹرول سے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے خوش کرنا ہے اگر تو ان دونوں میں سے کوئی چیز آپ نے دیکھ لئی ہے تو آپ کو آپ کی ہارڈ کا فارٹ مل چکا ہے اور اسی پہلے پوائنٹ سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو ٹھیک ہو جائے گی دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے یہ جو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ان کو ساف کرنا ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ والے پوائنٹ اور یہ والے پوائنٹ یہ مین موٹر کے جو پوائنٹ ہے تین ان کو صاف کرنا ہے یہ شاہد بھائی آپ کو ابھی صاف کر کے دکھاتے بھی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور نو پوائنٹ اس طرف ہے ٹوٹل ایٹین پوائنٹ ہے ان پوائنٹس کی کاربن کو ریموو کرنا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو ریم کے بارے میں بتایا ہے میموری کارڈ کے بارے میں بتایا ہے یو ایس بی کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے پوائنٹس پہ جس طرح کاربن آتی ہے اس کے پوائنٹس پہ بھی کاربن آ جاتی ہے یہ ہارڈ ہے کے یہ پوائنٹ میڈیا کے پوائنٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ والے پوائنٹ تو کاربن آنے کی وجہ سے یہ آپ joint میں صحیح طرح ٹیچ نہیں ہوتے یہ والے پوائنٹ اور نیچے جو اس کی پاور کے پوائنٹ ہے دیکھیں یہاں میں ان کو بھی فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگئی یہ تین پوائنٹ جو ہیں یہ والے یہ مین ہارڈ کی پاور کے پوائنٹ ہیں ان پر بھی کاربن ہے آپ نے ان کا کاربن ریمووف کرنا ہے ان کو کیلئر کرنا ہے ان پوائنٹس کو دیکھیں یہ میں صاف کر کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایک سوئی ہے اس کی مدد سے یہ میں نے پکڑ لیا ہے اب اس کو پیار بٹا سے صاف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تینوں صاف ہوگئے ہیں اب ایسے ہم نے ادھر آجانا ہے یہ جو باقی ہمارے پوائنٹھ ہے اس کے پاس آئے ہیں اب یہ دیکھیں اکے کر کے ان کو بھی اکے کر کے صاف کرنا ہے موسیقی کار بنا جاتی ہے تو یہ فٹ کر دیں ہم اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہارڈ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے کی نہیں ہارڈ فٹ ہو چکی ہے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں یہ مائی کمپیوٹر ہے یہ دیکھیں تین پارٹیشن میری شو ہو رہی ہیں اس میں تو یہ کیبل ہم نے باہر نکالی ہوئی ہے آپ نے کمپیوٹر کو آف کر کے یہ کیبل لگانی ہے پاور کیبل اور ڈیٹا کیبل یہ میں نے لگا دی ہے تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ہارڈ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھیں ہارڈ نہیں وہاں پہ شو ہوئی موسلی ہارڈ یہاں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے پوائنٹس کو صاف کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف شاہد بھائی اس کو دوبارہ اوپن کیجئے گا ذرا کے لئے یہ دوبارہ اوپن ہو گئی ہے اب جو تیسرا پوائنٹ ہے دیکھیں یہ جو پی ایف لگے ہوئے ہیں یہ ہر الیکٹرونس میں لگے ہوتے ہیں کپیسٹر یہ دیکھیں یہ جو بارہ مولٹ ہے اس کے ساتھ دو لگائے ہوئے انہوں نے یہ جو زیرو نمبر کی پروٹیکشنز ہیں ریزسٹر ہیں ان کے ساتھ دو لگائے ہوئے ہیں یہ پانچ مولٹ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پورے بورڈ میں یہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی پی ایف اوپن تو نہیں ہو گیا ان میں دو ہی فالٹ آتے ہیں یا تو یہ اوپن ہو جاتے ہیں یا کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے یا پھر یہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو شارٹ بھائی یہاں پہ آکے ان کو ذرا چیک کیجئے گا کوئی پی ایف خراب تو نہیں ہے یہ میں نے پی ایف پہ لگایا ہے سمپل ریڈنگ آ رہی ہے یہ پی ایف کر سکتا ہے دیکھیں یہ والے جو پی ایف ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں بورڈ کے پی ایف کو چیک کریں گے سارے کے سارے شاد بھائی وہاں پانچ بورڈ پہ بھی لگا ہوا تھا اوپر یہاں پہ یہاں پہ آئیں یہ ڈیٹے کے پوائنٹ ہے یہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس طرف لے کے آئیں یہ لگا ہوا پانچ بورڈ پہ اس کو ذرا چیک کریں دیکھیں یہاں بھی شارٹ نہیں بور رہا یہ بھی ٹھیک ہے یہ چھوٹے بھی آپ نے چیک کر لینے ہیں ان میں سے کوئی بھی خراب پی ایف جو فل بولے یا ابنارمہ ریڈنگ رہے تو وہ پی ایف ہماری ہارڈ کو بند کرنے کی قابلیت رکھتا ہے دیکھیں ان کو ابھی تک کوئی پی ایف شارٹ نہیں ملا یہ بڑے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی موٹر کے پوائنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پی ایف میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو اب ہمارے پاس جو چوتھا پوائنٹ ہے چوتھے پوائنٹ میں ہم نے فیوز چیک کرنے ہیں سب سے پہلے تو یہ بارہ وولٹ والے فیوز ہیں یہ والے جو پروٹیکشن ریجسٹر لگی ہیں زیرو نمبر کی یہ شارٹ بھائی چیک کرنے ذرا ان میں سے کوئی اوپن نہیں ہو گئی جب یہ صحیح ہوں گی تو یہ زیرو نمبر پہ بولیں گی خراب ہوں گی تو ان کی ریڈنگ میں فرق آ جائے گا یا یہ بلکل اوپن ہو جائیں گی کوئی ریڈنگ نہیں آئے گی زیرو پہ بول رہی ہے یہ پانچ وولٹ والے چیک کریں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور بھی دیکھیں اس میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے اچھا اس طرح حفظہ بھائی کیمرہ اس طرح کریں شاہد بھائی اس طرح چیک کریں یہاں دیکھیں انہوں نے یہاں پروٹیکشن دی ہوئی ہے یہاں پہ دی ہوئی ہے اور ایک پروٹیکشن ریڈنگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے دو پی ایف کے ساتھ شاہد بھائی اس کو ذرا چیک کریں اس کو جس کو میں نے ابھی اس طرح پوائنٹ آٹ کیا ہے یہ والی یہ والی یہ والی دیکھیں یہ کیا ریڈنگ دے رہی ہے دیکھیں یہ ٹو ٹی بی کی ہر ہارڈ میں لگی ہوتی ہے اور موسلی یہی خراب ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ اوپن ہے کوئی ریڈنگ نہیں دے رہی تو ہم نے فارٹ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ فارٹ مل گیا اس کو ہم پرنٹ یا شولڈر یا زیرو نمبر کی ریڈنگ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈنگ آتی ہے کہ نہیں آتی یہاں پہ زیرو پوائنٹ ایٹ وولٹ کراس ہوتے ہیں جو کہ اس کے خراب ہونے کے وجہ سے اس کی کراسنگ بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی ہم اس میں ایک وائر کے جڑیے اس کو واپس میں کنیکٹ کرنے لگے ہیں یہ ایک پوائنٹ شولڈ ہو گیا ہے چیکنگ کے لیے ہم ایک دفعہ اس کو وائر لگا دیتے ہیں بعد میں یہاں پہ ہم زیرو نمبر کی پروٹیکشن لگا دیں گے یہ دونوں پوائنٹ آپس میں جائنٹ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم باقی وائر کو پرنٹ وائر کو توڑ دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو توڑ لیا ہے اس کو ذرا صاف کرتے ہیں تاکہ یہ کلیر سے آپ کو نظر آ سکے کتنا آسان اور سمپل کام ہے اس کو ہم سوری میں بھی آپ کو سمجھائیں گے صرف فارٹ یہ ہی نہیں آپ کے پاس آنے اور بھی فارٹ آنے اب ذرا دیکھئے گا یہ والے پوائنٹ یہ دونوں پوائنٹ جو کہ یہاں پہ ریجسٹر لگی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ آپس میں کنیکٹ ہونا بند ہو چکے تھے ہم نے ایک وائر کے جڑیے ان کو جوڑ دیا ہے ابھی اور بھی ریجسٹرز پروٹیکشن فیوز ٹائپ چیک ہونے والی ہیں لیکن اگر تو ہمارا فارٹ نکل گیا تو ہم اسی پہ بس کر دیں گے اگر نہ نکلا تو باقی والی بھی چیک کریں گے اب ہارڈ کو فٹ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہارڈ چلی ہے کے لیے آپ نے دوبارہ سے پیچ لگانے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل سمپل کام ہے یہی ہارڈ ہم آپ کو تھیوری کے ساتھ کر کے بھی دکھائیں گے اور جو اگلے چار پوائنٹ ہے ڈیٹے کے پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی وہ بھی نیکس ویڈیو میں ہم بتائیں گے جیسے ہی ہمیں فرصت ملے گی آپ کے ہیلپ کے لیے جنرل نالج کے لیے ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہم ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے تو دیکھیں کہ یہ وہی ہارڈ ہے وہ ہی ہارڈ ہے دوبارہ سے فٹ کی ہے مطلب وہ فیوز لگانے کے بعد یہ میں نے پاور کیبل لگائی ہے اور یہ ڈیٹا کیبل لگائی ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ ہارڈ کنیکٹ ہوئی کہ نہیں میری وہ ہی تین پارٹشنیں ہیں دیکھیں یہ پلگن کی وائز آ چکی ہے اور یہ دیکھیں اس کی پارٹشنز بھی آ گئی ہیں یہ دیکھیں ہارڈ ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے یہی ہارڈ جو بھی خراب تھی وہ دیکھیں اس کے ابھی وہ شو ہو رہی ہے اس کی پارٹیشن شو ہو رہی ہے میرے اپنے کمپیوٹر کی تین پارٹیشن تھی باقی پارٹیشن اس ہارڈ کی ہیں نہ صرف ہارڈ چلی ہے بلکہ اس کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس واپس آ چکا ہے یہ ان کو میں اتار رہا ہوں نہ اپنے ڈریکلی ان کو لگانا ہے نہ ڈریکلی اتار رہا ہے آپ نے کمپیوٹر کو بند کرنے کے بعد ہارڈ کو پلگ آؤٹ کرنا ہے پلگ ان کرنے کے ٹائم بھی کمپیوٹر آپ کا باندھ ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے یہ ریموڈ کیا ہے وہاں سے اس کی پارٹیشن ختم ہوگی تو چار سیمپل پوائنٹ جنہوں نے آپ کی ہارڈ کو ایک نئی زندگی دے دی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو اس سے کسی بندے کی ہارڈ ٹھیک ہو جائے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ